کم عرصے میں زیادہ پیسے بھی کمائیں اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کریں اور پینتیس سے چالیس لاکھ رپیہ آپ سلانہ انشاءاللہ کمائیں اگر جنگیر یہ دو مہینے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ اٹھارہ بچے آپ دے رہے ہیں تو دو مہینے بعد ایک بچہ کم سے کم کتنے کا بکر ہوگا زیادہ سے زیادہ کتنا کا دو تین مہینے بعد دو مہینے کے بھی ہیں دو مہینے کے بعد تقریبا یہ چار مہینے کے بان جانے کم سے کم ایک بچہ چالیس ہزار پینتالیس ہزار کا سل ہونے والا ہے آپ خود حساب لگا ہے کالپلیشن لگا ہے کتنے کے یہ اٹھارہ بچے سل ہوں گے ماشاءاللہ سے کافی ساری بچہ تھے اگر چالیس ہزار کا بھی بیچ لیتے ہیں اٹھارہ بچے ہیں یعنی کہ ان کے ٹوٹل رقم کتنی بنتی ہے کالپلیشن کر لینا ہاں اٹھارہ یعنی کہ جوڑی ایک بیڑ کے بچوں کی جوڑی جو ناسی ہزار پر کے آپ کی سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نو بیڑے ہیں ریٹ آپ کو جنگیر جو دے رہا نا بچوں میں بیڑے منافع میں آ رہی ہیں مزید بچت بھی ہو رہی ہے دو مہینے کے بعد جب یہ سیل کریں گے نا یہ تو گبان بھی ہے نا کراس بھی تو ہو چکی ہے نا یہ پرینڈ ہو جائیں گی تقریبا ایک مہینے بعد پھر بچے دے دیں گی تو سال کی آپ ذرا کوالکولیشن ملائے کتنی بچت ہیں بھئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن پالو بچت ہوں گی جاؤ جو میں ریٹ دوں گا نا ابھی سے ان لوگوں کو بچت ہے کافی ساری اگر میں بچے الگ سیل کروں نا تقریبا چالیس ہزار کی جوڑی میری بچوں کی سیل ہوتی ہے تو یہ اگر یہ بیڑے الگ سیل کروں ان میں تقریبا ستارہ سے اٹھارہ کے جی گوشت نکلے گا ایک ایک بیٹ سے اور جو میں ریٹ دوں گا نا بلکل مناسب ریٹ دوں گا جو ان کے اندر جو گوشت نا اٹھارہ کے جی ستارہ کے جی بیس کے جی میں اس کے پیسے لوں گا بچے ان کو میں فری دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں فری یہ صرف گناہ اگر میں بچے الگ سیل کر دوں بیڑے الگ سیل کروں یہ گناہ کا کام ہے جنگیر دیکھیں نا مال میں کٹھے دے رہا ہوں بلکل کافی سارا دوستوں کو منافع ہے جنگیر یہ کارگو کا طریقہ کار آپ بتائیں اور بچے بھی بتائیں اور ریٹ بھی آپ نے بتانا ہے جنگیر کارگو کا جو طریقہ ہے نا آپ مجھے ویڈیو کال کریں ویڈیو کال پر جانور چیک کریں میں آپ کو بینک اکاؤنٹ سینڈ کروں گا آپ پیشے لگوائیں گے پھر ہر درد میں کارگو کروں گا اگر کارگو نہیں منگواتے تو پھر یعنی کہ آج جمعہ ہے یعنی کہ صبح یا آج جمعہ یعنی کہ آج جمعہ رات ہے یہ ویڈیو جمعہ کے دن لگاؤں گا تو یہ اتوار والے دن بندہ آ سکتا ہے اتوار اتوار ناڑی منڈی بھی آپ بیور کار لیں اور مندری بھی دیکھ لیں ماشاء اللہ سے جو بڑی بیڑے میں نے دیکھا یہ تقریباً کم سے کم میں اٹھارہ سے بیس کے جی گوشت ہے تو وہ حساب لگے نا بائیس سور پہ آج کل گوشت بکڑا ہے اور جو میں ان کا ریڈ دوں گا نا ویڈیو انڈ تک دیکھا جو بندہ پہلے کال کرے گا انشاءاللہ دیل اس کے ساتھ کریں جنگر دیکھیں لوگ فصل اگا رہے ہیں ایک مربع اگر اس میں بیج بھی ڈالتے ہیں کھا دے سپرے دوائی ہے پھر گندم کا ریڈ آپ نے دیکھا ہے گوشت کا ریڈ گرہ ہے گوشت کا ریڈ تو نہیں گرہ نا تو اس کا تو ریڈ گر گیا نا گندم کا کافی سارا ریڈ گر جگا اگر وہی میں نے دن پہ لگا ہے نا بندہ 35 سے 45 لاکرمہ کی بچہ دے یہ پھر 9 بھیڑوں میں اور یہ تو دن با دن سمجھو 6 مہینے بعد بچے دے دیکھئے سال میں چار بچے ہوں گے اس کے اور جو بچے ہوں گے نا وہ 6 مہینے سیوا کرے کم سے کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا ایک بچہ سیل ہوگا ہے اچھا جنگیر سے ریڈ پوچھتے ہیں پہلے آپ بچے چیک کر لیں ماشاءاللہ صحت ماند اور بڑے بچے ہیں جنگیر نے تو یہ بولا ہے چالیس ہزار رپے کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے نا آپ تین مینے خدمت کر لیں کم سے کم آپ کا پچاس پچپن ہزار یہ چھوٹے بڑی عید کے بعد انشاءاللہ ان پر کیا بڑا ریٹ ہو جاتا ہے بھئی لاکھے مندرے کی ایک پہچان ہے میں آپ کو بتا دوں بھئی عید پہ اگر مندرہ تیار ہو نا تیار کم سے کم کتنے کا سیل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے کا جنگیر سیل ہوتا ہے عید پہ اگر سال پوری سیوا کرنا تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کے ایک جنگر سیل ہوتا ہے اچھا ایک بچہ تین ساڑھے تین لاکھ کا سال خدمت ہوتا ہے یہ نہیں کہ نو بیڑے ہیں تو پھر تو آپ کو تقریباً اسی لاکھ سالانہ کروڑ رپیہ دے رہی ہیں ایک سال میں چار بچے دیتی ہیں یہ جو بھی بیڑے ہیں نو بیڑے ہیں ساروں کے دو دو بچے ہیں اچھا یہ تین تین لاکھ کا بھی بکتا ہے نا جنگیر آپ دیکھیں یہ آپ خود کال کوئٹر لگائیں کتنے پیسے بنتے ہیں دو دو لاکھ بھی بنیں آپ خود دیکھ لیں کیونکہ پہلا سوا یہ ہے دوسرا سوا بھی آنا ہے اٹھارہ اٹھارہ چھتیس بچے آپ کے ہو جائیں گے دوبارہ اچھا بچے بڑے ہیں اس وجہ سے بیڑے کراس ہو چکے ہیں دو تین بیڑوں کے بچے جو ہیں نا چھوٹے ہیں جنگیر پہلے تو اپنا نمبر بتائیں اور آپ کے پاس کس کیڑا گری کا جانور ہوتا ہے وہ بھی آپ ڈیٹیل سے بتائیں تقریباً تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے سال کا جتنے مہینے کا جانور چاہیے مل جائے گا رابطہ نمبر ہے نمبر آرام سے لکھوائیں تاکہ جو بندہ لینے والا ترسلی سے نمبر لکھ لے یہ تو آسان نمبر ہے یا تین الفاظوں میں 29 چرنجہ ہزار پندرہ ماشاء اللہ آپ مندرے چاہیے ہیں قربانی والے مندرے یا سال پالنے کے لیے مندرے اگلے سال کے لیے جتنے جانور چاہیے انشاءاللہ سے مل جائیں گے جہنگیر ان کا ریٹ آپ فینل فینل بتا دیں اور اگر بندہ لاد کی صورت میں لے رہے ہیں بچے بھی چیک کروا دیں آپ فینل ریٹ دیں جو فینل ریٹ ہے نا بلکل فینل پہلے بچے چیک کر رہا ہوں میں ان کو ریٹ بتاتا ہوں یہ بچے چیک کر رہا ہے ماشاء اللہ یہ بچے آکر دیکھیں نا خود آپ خود دیکھیں نا کتنے خوبصورت بچے ہیں تھی جوڑا آپ کو منڈی میں اس طرح کا چالیس ہزار کا نہیں ملے گا اس طرح کا جوڑا چالیس ہزار کا کوئی نہیں دیکھا اور جو میں ریٹ دے رہا ہوں دو بچے ایک بھیڑ ساتھ میں بلکل مناسب ریٹ ہے بلکل مناسب اور جو بندہ پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ڈیل کروں گا ویڈیو کارل پہ دیکھنا ہوگا ویڈیو کارل پہ دکھاؤں گا اور جو کارگو کا طریقہ ہے بھئی بینک اکاؤنٹ سینڈ کروں گا آپ بینک اکاؤنٹ میں پیسے لگوائیں گے پیری طرح سے کارگو کر دوں گا گرنٹی انشاءاللہ میں دیتا ہوں جنگیر بھائی کی جوہنا کارگو نہیں مانگوانا چاہتا خود آنا چاہتا ہے دو دن کا ٹیم بیا اتوار تک آپ دوست آ سکتے ہیں انشاءاللہ سے ٹوکن بیانا کرا دینا یہ لانٹ آپ کے لئے روک دوں گا جنگیر ان کا ریڈ آپ فینل فینل بتا دیں یہ چیک کروا ہونا بچے صابر بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بچے بڑے خوبصورت بچے آپ چیک کرنا توجہ کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو پیور جید ہے صابر بھائی ان کا کم سے کم تیس کے جی اٹھائیس کے جی پہنتیس کے جی گوشت ہوگا وہ تو پھر اسی نبی ہزار بگا بکر رہو گا جنگیر جانور کافی اچھا پلتا ہے جب بچہ دودھ پیتا رہتا ہے منڈی والا صحیح نہیں پلتا ہے ماں کا دودھ پیتا ہے جانور اچھا بھی بنتا ہے دیکھیں بچوں کا ریڈ میرے خیال سے آپ بھیڑوں کا دے رہے ہیں سال کے بعد اتنی بچاتے ہیں میں جو اس ٹیم ریڈ دے رہا ہوں ان کو کافی ساری بچے تھے ابھی سے ہر بندہ ویڈیو میں اس طرح کا ریڈ نہیں دیتا میں جو ریڈ دے رہا ہوں ان کا پچھونجہ پچھونجہ آزار ریڈ ہے رابطہ نمبر ہے 0329 چورنجہ آزار پندرہ چھوڑ دے یار بچے آپ بھیڑیں چیک کا لیں اور بچے چیک کا لیں ماشاءاللہ بچوں کا ایک گینگ ہے گینگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جنگیر یہ ٹوٹل رقم کتنی بند یہ اتنے مال کی ماشاءاللہ سے آپ کال کوئیشن لگائیں یعنی کہ تین جنور آپ کو مل لے ہیں پچھ پنہزار پہ گئے یار اللہ سے اور کیا چاہیے فل اونچے کچھ کی بھیڑیں دوبارہ پریگنٹ ہو چکی ہیں اچھا کیا ریڈ بن رہا ہے جنگیر چار لاکھ پچانوے ہیں لاکھ کر یار اتنے مال کا چھوڑ دے نا یار مال کو چھوڑ دے بھئی آپ جتنے بھی گوٹ فارمر دیکھیں گے وہ کہیں گے سال کے بعد بچا دنیا ہے اگر یہ مال آپ خریدتے ہیں نا تقریباً ایک مہینے کے بعد یہ بچے ہیں فارمر بنا بنایا نا بلکل اور یہ نسل بڑھتی جانی ہے اس ٹیم کراس بھی ہو چکی ہے تقریباً مہینے کی ڈیڑھ مہینے کی کراس بھی ہو چکی ہے اگر یہ تین ساڑھے تین مہینے بھیڑوں کو پالا جائیں جنگیر ٹائم کتنا ہے لوگ تانگ کرتے ہیں پھر مال بھگ جاتا ہے ایک گھنٹے میں آپ مجھے کال کریں ویڈیو کال پہ دیکھنا ہے ویڈیو کال پہ بچے بھی دکھا دوں گا بھیڑیں بھی آپ دوستوں کو دکھا دوں گا اگر جو بندہ نہیں آسکتا کارگو مل جائے گا پورے پاکستان میں اگر جو بندہ خود آنا چاہتے ہیں میرا اکاؤنٹ نمبر دوں گا بینک اکاؤنٹ اس پر آپ ٹوکن بیانا کرا دیں اتوار تک آپ جنگیر لوگ نراز بھی ہو جاتے ہوں گے مال بھگ جاتا ہے پھر غلط کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں نراز نہیں ہونا ایک گھنٹے کا ٹیم ہے جو بندہ پہلے رابطہ کرے گا توکن کرا کے خود آ جائیں خود دانا چاہتے ہیں ٹوکن بیانا لگوا دیں اتوار تک ٹیم ہے جو بندہ کہے گا نہ کہ بھی ہم اتوار آئیں گے یہ ہفتے آئیں گے وہ اس کو ٹیم ہے آن لین بھی منگوا سکتے ہیں آن لین پورے پاکستان میں کارگو مجود ہیں ٹھیک ہے مال چیک کروانا جہنگیر یہ پہلے مال ہٹ جاؤ یار سارے ہٹ جو پہلے بچے اور ایک ساڑ بیانے دے سارا مال آپ پہلے جہنگیر کا مال چیک کر لیں مال نو بھیڑے ہیں چار لاکھ پچانویں ہزار کا مال ایک منٹ آپ کٹھا کرو یار مال کو آنے دے بچے سارے آنے دے سارے بچے یہ ایک منٹ آپ ایک منٹ آپ چیک کر لیں چھو بس 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 ہٹ جائیں ہٹ جائیں بس تو آپ کالکولیشن ملائے کتنے کا فیدان آپ کو پڑھ رہے بھئی یہ بچے بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کے بچے چارہ وغیرہ کھانے والے ہیں تو اس طرح کا منڈی میں ایک بچہ آپ کو کم سے کم بیس بائیس ہزار کا چھوٹا بچہ ملے گا اور جو ان بیڑوں میں جو بیڑوں کا وزن ہے اٹھارہ سے بیس کے جی گوشت نکلے گا وہی اگر گوشت کا آپ حساب لگائے اور اٹھارہ سے بیس ہزار کا ایک بچہ ملتا حساب لگائے کتنے پیسے بنتے ہیں اور میں نے آپ کو کیا ریٹ دیا ہے چار لاکھ پچھانوے ہزار پر کے منڈی میں مندرے لینے جائے نا پندرہ بچے آئیں گے پندرہ بچے کچھ بھی میں نے ریٹ نہیں دیا کچھ بھی یہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں جلدی بڑھ گروت کریں گے انشاءاللہ سے وزن بھی یہ مالچ ہے کل جہنگیر کا ویور دیکھیں نو بھیڑے ہیں اٹھارہ بچے یار آپ کا ایک فارم کا شیڈ بنا بنایا ماشاء اللہ آپ ایک روزگار جو ہے نا اپنے بچوں کا بنانا چاہت بھائی کربار کرنا نا ویزا جو بندہ لے رہا ہے میں تو سلا دوں گا ویزا نہ لیں آپ ویزا تقریبا 8 سے 10 لاکھ کا آپ کا خرچ ہے یہ جو میں لاٹ دے رہا ہوں تقریبا 4 لاکھ پچار میں لاٹ کی لاٹ آٹھ 10 لاکھ کا خرچ ہے سال خون پسینہ کرتے ہیں بات سنونا نا سال خون پسینہ کرتے ہیں اس کے ویزے کے پیسے نکالتے ہیں سال میں تو آپ کو 35-40 لاکھ مل رہے ہیں گھر میں بھی رہ رہے ہیں فیملی میں بھی رہ رہے ہیں ادھر جو کفیل وغیرہ نا وہ تو سارے پیسے ان کے کھا جاتے ہیں اگر یہی نو بھیڑے بندہ رکھ لیں پانچ لاکھ لگا کے سال کے بعد یہ چالیس لاکھ کی سیل ہونے والی ہیں بھیڑے نہیں سیل ہوں گی چالیس لاکھ کے بچے سیل ہوں گے کم سے کم سال میں پانچ لاکھ دوبارہ بھی کتنے مہینے میں بچے دے دینے ہیں تقریباً ابھی تو کراس ہو چکے تقریباً تین چار مہینے میں بچے دینے دو تین بیڑے ہیں وہ بھی ہو جائیں گی کراس اچھا مندرہ بریڈر بھی آپ دے دیں گے جنگیر اگر کوئی لیتا ہے جو بندہ کہے گے نا کہ بھئی جنگیر بھی بریڈر ڈھونڈ کے تو بریڈر بھی انشاء اللہ سے مل جائے گا اچھا یہ مال چیک کر لیں جنگیر کا بھئی سیدھا مشکرہ ہے آپ غیر ملک نہ جائیں یہ تقریباً پانچ لاکھ سمجھو پانچ ہزار کم لے رہا ہوں پانچ لاکھ سے اس لاٹ کا آپ ادھر کام کریں میں تو یہ کام سے کام آپ کو بتا رہا ہوں چالیس لاکھ کی بچہ دیں ایک سال میں تو چارچر بچے ہو جائیں گے ایک سال کے بعد ان کی چارچر بچوں سے بھی علاوہ چارچر بچے اور ہو جانے ہیں تو آپ کالکلیشن لگیں بھی کتنی بچہ تھے یار بیڑے ادھر جائیں بچوں کو ادھر رہنا تو اچھا کالکلیشن کریں کتنی بچہ تھے بھئی کافی بچہ دوالا جنگیر واتس اپ نمبر جلدی بتا دیں اچھا اس کے علاوہ جنگیر پرائگننٹ بیڑے بھی دے سکتے ہیں کولیتا یہ تو بچوں کے علاوہ بڑے مندرے بھی میں نے سنایا آپ کے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں بڑے مندرے چاہیے قربانی والے چاہیے یا اگلے قربانی اگلے سال کے لیے چاہیے قربانی کے لیے اگلی کے لیے وہ بچے بھی آپ دوستوں کو مل جائیں گے جائد ریڈ میں پہلے تو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں بھئی یہ الارٹ آپ رکھ لیں یہ کافی میں نے آپ کو فیدے والی الارٹ بتا ہے یہ کافی فیدے والی جو بندہ بھی رکھنا چاہتا ہے چار لاکھ پچانوے ادار بھئی کچھ بھی نہیں ہے ستائیس جانور دے رہا ہوں آپ کو آپ اٹھارہ بچے ہیں نو بھیڑے ہیں ستائیس جانور بن رہے ہیں حساب لگا ہے کیا پوٹا وہ بن رہے ہیں تو آپ کالکولیشن بھی ملا ہے کہ سال کے بعد یہ کتنے کے سیر ہونے بچے اور چاہ چاہ بچوں بھی بن جانے پر ہی سال کے بعد تقریباً اگر لاکھ لاکھ بھیگتا ہے اٹھارہ لاکھر بھیگتا ہے سال میں دو سوئے انہوں نے دے دینے ہیں بچے ماشاء اللہ یہ بھیڑے اور بچے سال پورا پالتے ہیں یہ لوگ سال کے بعد تقریباً یہ تین لاکھا ڈھائی لاکھا ڈیڑھ لاکھا ساڑھے تین لاکھا بچہ سے لوگا ایک بچہ تو حساب لگا ہے کتنے پیسے بنتے ہیں اور سال کے بعد چار چار بچے اور ہو جانے ہیں بھائی یہ بنا بنایا سیٹ اپ ہے اچھا جنگیر ان میں جو پریکنٹ وہ کتنی بھیڑے ہیں جو آپ نے اس میں نہیں دکھائی چار بھیڑے جو ہے نا پریکنٹ کڑے ہیں اگر وہ بھائی کنے گا جنگیر چار بھیڑے الگ دکھا اور مندر اپنے چیک رہا مندروں کا سودہ بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ویور دیکھنے والے ہیں یہ بچوں والی کے علاوہ ہیں چار بھیڑے اور مزید چیزیں میں دکھاتا ہوں اچھا جنگیر بھائی ان کا کیا ریٹ ہے جو الگ چار بھیڑے آپ دے رہے ہیں بھائی جو ان کا ریٹ میں دوں گا وہ بھی مناسب ریٹ دوں گا یہ تقریباً بھائی جان ڈیٹھ مہینے کے کپن ہے اور یہ دس سے پندرہ دن نکالے گی اور یہ والی دس سے پندرہ دن نکالے گی وہ بھی تقریباً ڈیٹھ سے دو مہینے کی کراس ہے اور جو ان کا ریٹ دے رہا ہوں گا چاروں بندہ کٹھے لگا ان کا بھی پچھونجہ دار کے حساب سے لگا دوں گا یہ مہنگی کیوں دے رہے دو بچوں والے پچھپنگی ہے یہ بھی دو دو بچے دینے والی بریٹ ہے اور یہ بیڑے بھی دیکھیں نا ایک ایک کر کے دکھانا یار بھیڑ یہ چیک کالے اصل میں وجہ کیا ہے بجن آپ بھیڑ کی ہائٹ دیکھیں نا ہائٹ آپ خود اندازہ لگائیں جو جہنگیر نے دی ہے نا درمیان والی چھوٹی ہیں وہ تو دس بارہ دن میں بچے دے دیں گی وہ بھی آپ کی دو دو بچوں والی ہیں یہ جہنگیر ڈسکونڈ کر کے یار کتنے کی دیتے ہیں چلو میرے لئے ڈسکونڈ کر پچاس کے حساب سے لگا پچاس کے ادھر آنا مندرے چیک کروانا جہنگیر چار بھیڑیں یہ ہو چکی ہیں اور بقایا مندرے جہنگیر کے چیک کروانا یہ دیکھیں ڈیرے پہ کھڑی ہونا ڈھائی لاکھری پہ بولتے ہیں اچھا جہنگیر کا بریڈر بھی ہم نے دیکھنا ہے اگر بھیڑوں کے ساتھ ایڈ کرنا ہے نا جہنگیر ان کا کیا ریٹ ہے جانوروں کا ان کے نکوڑے بھی آپ چیک کریں ماشاء اللہ بھی بریڈر بھی چیک کروانا یہ بریڈر ہے ماشاء اللہ مندری بھیڑوں کا ویور آپ چیک کر لیں بریڈر بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں اچھا یہ بریڈر کتنے کا دے رہے ہیں جہنگیر بھئی اگر یہ بریڈر جو بندہ لے گئے نا پچاسی ہزار پک لگا دی اچھا تو چلو بندہ بھیڑوں کے ساتھ لیتا ہے جہنگیر بھی فائنل ریٹ ایک ہی دے دیں تو اچھا نہیں ہے وہ جو بندہ بھیڑوں کے ساتھ لے گئے نا اچھلا کار لیں گے کار نہ لیں پہلے ہی کار لیں رسکونڈ چلو جو بندہ لے گئے نا بیڑوں کے ساتھ اس کا بھی فائنل ریٹ لگا دو یہ ہے گفت بچمنجہ کے ساتھ لیے بریڈر بھی دے دیں ویسے اکیلا کتنے ہیں گا گجران والا میں یہ نہیں گجران والا میں تقریبا ایک لگ دس کا اچھا وہ ٹھیک ہے جہنگیر اس سال کے لیے اگر یہ بیڑوں کی بریڈ کروا لیتے ہیں چار پانچ مہینے پھر سال اس کو میلے کے لیے رکھ لیتے ہیں یعنی کہ سال کی ہم محنت کرتے ہیں اپنے بیڑوں کے پیسے سارے یہ نکال لے گا یہ دیکھیں نا بیور آپ جو بریڈر دیکھ رہے ہیں جہنگیر کا ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے دان چیک کرنا بچہ ہے بھئی یہ چیز میں مقصد ہوتا ہے جب نسلی چیز لے رہے ہونا آپ ادھر بھی توجہ کر لیں ان کا ڈسکونڈ کرانا ہے جہنگیر سے آپ کرا لیں ویڈیو کال کر لیں جہنگیر کا ویٹس اپ نمبر ہے 0300 ان کے اتنے بڑے نکوڑے کیسے ہیں جیسے ہاتھ سے نکلے ہو نا بڑے نکوڑے نسلی چیزیں ہوتی ہیں رابطہ جلدی کر لیں یہ جو میں نے ابھی بریڈر کا ریٹ ایک ساتھ دیا نا بیڑوں کا جو بندہ سمیدار ہوگا نا وہ رابطہ جلدی کر لے گا مجھ سے رابطہ نمبر ہے 0339 تورنجہ ہزار پندرہ جلدی کال کریں یا آپ دوستوں کے لئے کافی پیدے والی لاکھ ہیں بھائی جن جہنگیر کی گرنٹی آپ کا بھائی دینے کے لئے تیار ہے ویڈیو کال کریں کار کو منگوائیں ویڈیو منگوائیں جہنگیر کو ویٹس اپ پہ میسے جلدی کریں